پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی حاضر ہوا اور بادشاہ سے نوکری کا طلبگار ہوا بادشاہ نے جب اس کی قابلیت تریافت کی تو اس نے بتایا کہ وہ سیاسی عربی میں سیاسی کا مطلب ہوتا ہے کہ افہام و تفہیم سے مسئلے کا حل نکالنے والا اور معاملہ فہم آدمی ہے بادشاہ کے پاس پہلے ہی سیاستدانوں کی لمبی کتار تھی لیکن اتفاق سے اس کے استبل کا مسئول یا ذمہ دار فوت ہو چکا تھا چنانچہ بادشاہ نے اسے اپنے خاص استبل کا مسئول بنا دیا کچھ دن بعد بادشاہ نے اس شخص سے اپنے سب سے عزیز گھوڑے کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے بادشاہ نے وہ گھوڑا بڑا مہنگا خریدا تھا چنانچہ بادشاہ نے اس شخص کو حاضر کرنے کا حکم صادر کیا جو دور کہیں جنگل میں گھوڑے سدھانے اور سدا کر بیچنے کا کاروبار کرتا تھا جب وہ شخص حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تم نے تو مجھے یہ گھوڑا اسیل اور نسلی کہہ کر بیچا تھا لیکن یہ تو نسلی نہیں اس شخص نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت گھوڑا ہے تو نسلی لیکن اس کے پدائش کے وقت اس کی ماں مر گئی تھی چنانچہ یہ گھوڑا ایک گھائے کا دودھ پی کر اور اسی گھائے کے زیری سایا پلا ہے اور بچپن سے اس نے گھائے کے ساتھ ہی گزارا ہے بادشاہ نے اس شخص کو رخصت کیا اور اپنے استبل کے مسئول کو بلا کر پوچھا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ گھوڑا اسیل نہیں اس نے جواب دیا کہ گھوڑا جب گاس کھاتا ہے تو سر نیچے کر کے گھائیوں کی طرح گاس کھاتا ہے جبکہ نسلی گھوڑا گاس موں میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر اور حیران ہوا اور اس کے گھر میں آناد گی بونے دنبے اور پرندوں کا آلہ گوشت بطور انام بھیجوایا اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی بیگم کے محل میں تیجینات کر دیا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اپنے مساہب سے اپنی بیگم کے بارے میں رائے مانگی تو اس نے جواب دیا کہ اس کے طور اطوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں یہ سن کر بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اس کی بیوی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی بادشاہ نے اپنے حواست درست کیے اور اپنی ساس کو بلا بیجا اور معاملہ اس کی گوشت گزار کیا بادشاہ کی ساس نے اسے جواب دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے میاں سے ہماری بیٹی کے پیدائش کے وقت ہی اس کا رشتہ مانگ لیا تھا لیکن ہماری بیٹی چھ مہ کی عمر میں فوت ہو گئی چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے واسطے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کی پرورش کر کے تمہارے ساتھ اس کی شادی کر دی بادشاہ نے مساہب سے دریافت کیا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ میری بیوی شہزادی نہیں ہے اس نے کہا کہ اس کا سلوک خادموں کے ساتھ ٹھیک نہیں اور بادشاہ اس طرح نہیں کرتے بادشاہ مساہب کی اپنے اس فراست سے مزید متاثر ہوا اور بہت سا اناج اور بیڑ بکریاں بطور انام اس مساہب کو دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اپنے مساہب سے اپنی بارے میں دریافت کیا مساہب نے کہا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں بادشاہ نے اس سے اس کی جان کی امان کا وعدہ کیا تو اس نے کہا کہ تم ہو تو بادشاہ لیکن نہ تم بادشاہ کے بچے ہو نہ تمہارا چال چلن بادشاہ ہو جیسا ہے یہ سن کر بادشاہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی امان کا وعدہ وہ پہلے ہی دے چکے تھے چنانچہ وہ اس گتھی کو بھی سلزانے اپنی والدہ کے محل جا پہنچے تاکہ پتہ چلے کہ ماجرہ کیا ہے اس کی والدہ نے اس کی بات سن کر کہا کہ ہاں تم بادشاہ کے نہیں بلکہ ایک چرواہے کی بیٹے ہو بادشاہ نے مساہب کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں مساہب نے بادشاہ کو جواب دیا کہ بادشاہ جب کسی کو انعام اور اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی اور جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں لیکن تم جب بھی کسی کو انعام اور اکرام سے نوازتے ہو تو انعاج اور بیڑ بکریاں اور کھانے پینے کی چیزیں انعائد کرتے ہو یہ اس لوگ کسی بادشاہ کے بیٹے کا نہیں بلکہ کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے